بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چار ہوں یہ تو تھیوری ہے میں آپ کو ہینڈ آؤٹ دے دوں گا آپ لوگ پڑھ بھی لیں گے میں کوئی آدھے گھنٹے میں آپ کو یہ کچھ کانسپٹ سے پہلے پیچ پہ کچھ لکھے ہوئے میں نے اور کچھ اگلے پیچ پہ اگر آپ اپنے سلیبس کی اس چپٹر کی ڈیٹیل لکھیں گے تو ڈیٹیل میں کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ نام لکھے ہوئے ہیں اور بالکل اسی سیکوینس پہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے پہلا ورڈ کیا لکھا ہوگا سلیبس میں پہلا ورڈ کیا اپنا مائک بند کرو دوسرے پہ لکھاؤ گا پچھلے پچھلے ہم نے جو کوششن کر رہے ہیں ابھی اس میں اس کے ہینڈ آؤٹس مل سکتے ہیں اس کے دوں گا نا جو پڑھایا ہے صرف ہم نے جو کر لیے ابھی جو آپ نے فائنینشل سٹریٹمنٹ مگرہ بنائے تھے اور وہ جو احسان سمجھ گیا وہ میں انشاءاللہ بھی فیزیکل آؤں گا نا دو تین دن میں پھر آپ لوگ کو فردر گائیڈ کر دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے صرف یہ جو کلاس ہو رہی ہیں اس کی ریکارڈنگ ملے گی جی جی بالکل ملے گی یہ ساری ریکارڈنگ میں اپ لوڈ کرواتا جا رہا ہوں بھائی اور ایک بات سننے آپ لوگ میں اگر ایک دن میں ملٹیپل ریکارڈنگ کرتا ہوں تو میں ون ٹو تھری سکوینس میں دیتا ہوں ان کو وہ ویڈیوز آپ کو ریکارڈنگ جو ہوگی وہ انشاءاللہ ملتی رہے گی سر ہماری تو ریکارڈنگ مطلب پیج ہمارا کھلا ہے لیکن اس پر ریکارڈنگ آئی نہیں رہی وہ آپ آئی سی ای میں سے کل پر سو جاؤ گے نا تو آئی ٹی والوں سے کچھے نا وہ آپ کو بتا دیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے صحیح کروا دیں گے ٹھیک ہے آپ کا وہ مسئلہ باقی دیکھیں ابھی پلیز ہمیں سٹارٹ کرنا ہے ارشد فیزیکل کلاسس جو ہے نا سیکشن جی کی میں رکھوں گا دو چار دن کے بعد جب بھی رکھوں گا ایک دن پہلے آپ لوگو بتا دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا بھائی ابھی ٹھیک ہے مجھے میں اپنا بتا رہا ہوں دیکھیں میری کلاس میں رکھوں گا تو آپ کو انفارم کروں گا انشاءاللہ باقی آپ لوگ چاہو تو سیلک وزٹ کر کے وہاں معلومات کر سکتے ہو ٹھیک ہے سر ہمیں سر نے بول دیا ہے سر عاصف نے کہ جب آپ کی کلاس ہوگی تو آپ کو میسج کر دیں گے بلکل ہم میسج کریں گے آپ ٹینٹشیں نہیں لے ہو میں تو گروپ میں ایک ایک چیز آپ کو وائس میسج پہ انفارم کر رہا ہوں جتنا بھی لوگ ڈاؤن چلا ہے اور میں نے پوری کوشش کیے جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا اتنا ایکسٹر ٹائم دے کر بھی آپ کو جتنا ہم کور کر سکے انشاءاللہ فردر بھی کور کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا ایک بات سن لیں یہ بتا دوں جسے آج کی ریکارڈنگ جب میں پورٹل پہ لگواؤں گا میں نے لاس کلاس تک وہاں سینڈ کر دی آئی سی اے میں کو تو ایک دن میں ملٹیپل کلاسیس ہوتی ہے تو ون ٹو تھری کر کے آتی ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک بات سن لیں یہ چیپٹر میں کوئیک ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں میں نے کہا کہ آپ کو سلیبس پہ جو پوائنٹ نظر آئیں گے کیا کیا اچھا یہ کونسپ کیا ہے دیکھیں جب آپ کسی کمپنی کے فائننس اسٹیٹمنٹ بنانے بیٹھتے ہیں تو اس میں کون کونسپ کونسپ اپلائے ہوتے ہیں پہلا کونسپ کیا اپلائے ہوتا ہے اس میں ہاں گوئنگ کنسپ کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپنی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی گوئنگ کنسپ پہ ہے جیسے آئی سی اے میں پی ہے یہ بھی ایک تو اورگنیزیشن ہے نا آئی سی اے میں آپ کو پتہ ہے آئی سی اے میں کی بھی اینول ریپورٹ بنتی ہے پتہ ہے آپ کو ہر سال بنتی ہے اور کل جو میٹنگ تھی نا آئی سی اے میں کی وہ اے جی ایم تھی اینول جنرل میٹنگ میں وہیں گئے ہوا تھا کل رات کو ٹھیک ہے اس سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے اس میں اینول ریپورٹ مجھے بھی دی گئی ہے سب کو دی جاتی ہے وہ ریپورٹ وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہے تو ریپورٹ کس پہ بن رہی ہے گوئنگ کنسن پہ اب میں وہ ریپورٹ کھول کے کل اسٹری پڑھ رہا تھا ویسے ہی میٹنگ چل رہی تھی میرے ہاتھ میں ریپورٹ تھی سیمینار وال میں بیٹھا ہوا تھا میں تو میں نے جیسے ہی وہ پہلا دوسرا پیج کھولا تو وہ آئی سی اے میں کے نائنٹین ففٹی ون سے لے کے آج تک جو جو پریزیڈنٹ بنے ہیں ان سب کی تصفیریں لگی رہی تھی اس کا مطلب ہے آئی سی میں کب سے چل رہا ہے سی اپنی چیزیں چل رہی ہے تو یہ کیا چل رہی ہے ہر سال ریپورٹ کیوں بن رہی ہے یہ کونسا کونسے پہ لاتا ہے ہے گویں گانسا دیکھیں اکانٹینگ پرنسیپل از یوں بیٹھا کمپنی ویل کنتینیو ویل کنٹینیو کنٹینیو ٹویٹی ویل کنٹینیو مطلی ان کا ارادہ سا مورد کنٹینیو کرنے کا نئی ہوتا ہے اس نے کلیر میں ہر سالی کمپنی اپنی ریپورٹ بناتی ہیں پورے سال کی پرفارمنس وہاں جو ہماری ریپورٹ انویل بنتی ہے ہر کمپنی انٹر بھی سٹیپ سو پیل ہوتی ہے سو ایس پی ہوتی ہے کتنا پروفٹ کمائیا بیلنس شیٹ کیا ہے کیش فلو بنابا ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہے ایچ اور ایوریتنگ ریپورٹ مطلب وہ پوری کتاب کی شکل میں ہوتی ہے جس طرح جس طرح آپ کی کتاب ہوتی نا وہ بک فورمیٹ پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ سم ٹائم ہنڈیڈ پلس پیجیز پہ چلی جاتی ہے ایس ڈیٹ کلیر اب یہ دیکھیں جسے یہاں پہ میں مثال دوں تھوڑے سر ابھی لاس چپٹر میں سسٹر ریٹا نے ایک سوال کیا تھا کہ سر وہ انیویسمنٹ جب ہم کرتے ہیں کیپٹل وہ کہاں جائے گا تو میں نے اس وقت ایک جملہ کہا میں نے کہا اگر یہ نیا بسنس ہے تب بھی کیپٹل میں جائے گا اور سم ٹائم ایک کنٹینیو بزنیس ہوتا ہے اگلے سال انویسمنٹ کی تیسے سال فردر انویسمنٹ کی تو بزنیس کنٹینیو رہتا ہے گوئنگ کنسر پہ چلتا ہے نیکس نیکس بڑھ کیا لکھا بھر سیکنڈ بڑھ ایک روال ایک روال کا مطلب ہوتا ہے کریڈٹ ہم نے ایک روڑ ایکسپنس پڑھے تھے اور ایک روڑ انکم پڑھی دی ایک روڑ ایکسپنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ابھی ایکسپنس آپ نے پے نہیں کیا لیکن یہ آپ کی لائیبیلیٹی ہے ایک روڑ انکم کیا ہوتا ہے ایک روڑ انکم یہ پیسہ ملا نہیں ہے لیکن انکم ہے تو یاد رکھیں جب آپ اسٹیٹمنٹ آف پروفیٹن لاؤس بناتے ہیں تو چاہے آپ نے پیسہ ریسیب کیا ہو چاہے پیسہ ریسیب نہ کیا ہو اگر کوئی ایک روڑ انکم بھی ہے وہ تو ریکارڈ کر لیتے ہیں اسی طرح آپ نے چاہے پیسہ پے کیا ہو چاہے پیسہ نہ پے کیا ہو اگر کوئی آپ کا ایک روڑ ایکسپنس ہے تو آپ اس کو لائیبیلیٹی کے طور پر ریکارڈ کرتے ہیں اور ایک طرف ایکسپنس پر ایڈ کرتے ہیں جیسے میں آپ کو مثال دوں لکی لیمیٹڈ کا میں نے سوال کروایا تھا اس میں نیچے لگا ہوا تھا سیلری اتنی ایک روڑ ہے یا پے بل ہے تو جو اوپر سیلری ایکسپنس تھا ٹرائل بیلنس بے اس ایکسپنس پہ ہم نے اس کو بھی ایڈ کر لیا تھا حالانکہ ہم نے کیش پے کیا نہیں ہے لیکن وہ ہماری لائیبیلیٹی ہے تو اس کو بیلنسیٹ پہ دکھا دیتے ہیں تو اکاؤنٹنگ ایک روڑ پہ چلتی ہے کس پہ چلتی ہے ایک روڑ پہ جس کا کیش ملے گا یا پے ہوگا کب جا کے فیوچر میں لیکن آپ اس کو اکرو کر لیتے ہو اس دیٹ کلیر اچھا تیسرا بڑ کیا لکھا پودنس اچھا پودنس کتا ہے کہ آپ کے ایسٹ اور انکم اوورس تیٹ نہیں ہونے چاہیے ایسٹ اور انکم اوورس تیٹ نہیں ہونے چاہیے اور لائیبیلیٹی Porque پوروڑنس حلیبہ اور انکمیتی اپنیتی کچھ آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے بیڈیٹس کا چپٹر پڑھا تھا جی سر بیڈیٹس کو رائٹ آف کرنے کی انٹی کسی کو یاد ہے کوئی بتائے گا بیڈیٹس ایکسپینس جیبیٹ آنس فور بیڈیٹس کریڈٹ اس کے لئے بیڈیٹس بناتا تھا بیڈیٹس پین دے بیڈ بیڈیٹس ایکسپینس ریکارڈ نہیں کیا سپوس کر لیتے دو لگ آپ کو نظر آ رہے تھے لیکن آپ نے یہ ریکارڈ نہیں کیا تو آپ کے ایسٹ میں ایکسپینس بھی ریکارڈ نہیں کیا بیڈیٹس ایکسپینس نا ریکارڈ ہونے کی وجہ سے پروفٹ زیادہ آ جائے گا اور ایسٹ کریڈٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ایسٹ اوبر اسٹیٹ ہو جائے گا یہ تو دو لاکھ روپے اگر یہ دو سو ملین ہوتے سپوس کر رہوں مثال دے رہا ہوں تو آپ کا دو سو ملین سے ایکسپینس کم ریکارڈ ہوتا دو سو ملین سے پروفٹ زیادہ آ جاتا دو سو ملین سے آپ کے ایسٹ زیادہ ہو جاتے مارکٹ میں ریپورٹ تو لوگ دیکھے گھولتے ہیں بہت اچھی ریپورٹ ہے بہت پروفٹ ہے لیکن آپ نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے آپ نے پروڈنس کو ایوائیڈ کیا پروڈنس کے خلاف فرضی کی پروڈنس نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا ایسٹ اینکم آف دا اینٹیٹی آر نوٹ اوور اسٹیٹیٹ ایسٹ اینکم آپ کی اوور اسٹیٹ ہونی نہیں چاہیے جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے ایسٹی میٹ ہے تو آپ اس کو رائٹ آف کر دو ریسیویبل کو کریڈٹ کر دو ایکسپینس کو ڈیویڈ کر دو تاکہ ایکسپینس انڈر اسٹیٹ نہ ہو اور ایسٹ اوور اسٹیٹ نہ ہو اگلا کنسپ کیا لکھا بھائی؟ کنسیسٹنسی 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 سمجھتے آپ اس کو بولتے ہیں استقامت کو استقامت سمجھتے آپ لوگ یہ پروڈنس پھر سے ریبیٹ کر رہے ہیں پروڈنس بس یہ کہتا ہے کہ آپ کے ایسٹ اور پروفیٹ آپ نے اوور اسٹیٹ ہونے سے بچانے یعنی اگر آپ کے ایسٹ اوور اسٹیٹ ہو رہے ہیں آپ کو نظر آ رہی ایسٹ نہیں ہے آپ کا ایکسپینس بھی ریکارڈ کر دو تاکہ وہ انڈر اسٹیٹ نہ ہو ایکسپینس ٹھیک ہے نا سوری ایکسپینس اوور اسٹیٹ نہ ہو ٹھیک ہے is that clear انکم آپ سوری ایسٹ اور انکم اوور اسٹیٹ نہ ہو اور لیابیلیٹی اور ایکسپینس انڈر اسٹیٹ نہ ہو ٹھیک ہے اچھا کنسیسٹنسی کس کو بولتے ہیں مستقل مزاجی دیکھیں میں لکھ بھی نہ اردو میں کیا لکھا ہے میں نے یہ مستقل مزاجی ارشت ایکروال کا مطلب ہوتا ہے ادھار یعنی آپ نے پیسے لیے نہیں ہے پیسے دیے نہیں ہے لیکن ہم سیل بھی ریکارڈ کر دیتے ہیں ریسیویبل کے اوپر پرچیز بھی ریکارڈ کر دیتے ہیں پیسہ ملا نہیں ہے پیسہ دیا نہیں ہے ایکروال پہ ریکارڈ کر لیتے رائٹ اچھا یہ بتاؤ کیا یہ کہتے ہیں زندگی میں کوئی بھی کام اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس پر کیا ہونی چاہیے کنسیسٹنسی یا انکنسیسٹنسی کنسیسٹنسی کنسیسٹنسی لوگ کہتے ہیں اگر آپ کو وہ ایکسرسائز کرنے کا شوق ہے تو ڈیلی کروگے تو فائدہ ہوگا یا دو دن کر دی پھر نہیں کر دی چار دن پھر دو دن کر دی پھر چھے دن کر دی پھر نہیں کر دی کیا ہونے سے یہ کنسیسٹنسی نا مستقل مزاری تو بھئی اکاؤنٹنگ بھی یہ کہتی ہے دیکھیں میں کوئی بتا رہا ہوں ٹائم شورٹ ہے آپ تو خود پڑھ لیجئے گا پھر چیزیں نہیں سمجھا تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا بعد میں آپ کو یہ ڈیفینیشن لکھنی نہیں ہوگی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی ایک سوال اس کا بھی کرواؤں گا بھی ٹھیک ہے بس آپ کو ایک لائن لکھی ہوگی بتانا ہوگا اس کے پیچھے کون سا کون سے چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے اب کنسیسٹنسی کیا کہہ رہی ہے کنسیسٹنسی کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ اگر ڈیپریسیشن کے لیے کسی ایک میتھڈ کو اپلائے کرتے نا تو کنسیسٹنسی ہر سال اسی میتھڈ پہ جاؤ یہ نہیں بولو ایک دن سٹیٹ لائن اگلے سال ڈیمنیشنگ اس کے اگلے سال کوئی اور میتھڈ تو لوگ آپ پہ بلیف کریں گے کہ آپ تو ہر سال میتھڈ چینج کر دے تو یا بلیف نہیں کریں گے لوگ آپ پہ ٹرس کپ کریں گے جب آپ کی ریپورٹ میں کیا ہوگی کنسیسٹنسی ہوگی ہے ان کنسیسٹنسی ٹھیک ہے اگلا ورڈ کیا لکھا ہے مٹیلیٹی کیا لکھا ہے مٹیلیٹی کیا لکھا ہے مٹیلیٹی کیا لکھا ہے ہاں مٹیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے آپ کی بڑی غلطی ٹھیک ہے میجر مسٹیک کیا ہوتی ہے یہ ہم ایک بات کرتے ہیں اسلام ہم جنرلیٹ جسکس کرتے ہیں کہ گناہ کتنے قسم کی ہوتے دو قسم کی ہوتے سغیرہ گناہ اور چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ اسی طرح اکاؤنٹنگ میں دو غلطی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مٹیریل اور ایک ہوتی ہے ایمٹیریل ایک کونسی مسٹیک ہوتی ہے ہاں تو اس پر بڑی غلطی کونسی ہوگی مٹیریل لگ رہی ہے مٹیریل تو بھائی اگر آپ نے اپنی ریپورٹ میں مٹیریل مسٹیک کر دی نا تو اس سے یوزر میز گائیڈ ہو جائے گا ہوگا نہیں ہوگا مٹیریل کا مطلب ہے بڑی غلطی کیا مطلب ہے بڑی غلطی اور ایمٹیریل کا کیا مطلب ہے کونسی غلطی ہے چھوٹی غلطی دیکھو اگر آپ چھوٹی موٹی غلطی کرتے ہو نا تو اکاؤنٹنگ میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایڈجس ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے کوئی بڑی غلطی کر دی تو میرے بھائی آپ کا پروفٹ بھی غلط آسکتا ہے یہ نہیں آسکتا اگر آپ نے بڑی اسٹوینٹ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں اسٹوینٹ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے جی سر ٹھیک ہے اچھا کتنی قسم کی غلطیاں میں نہیں دیکھئی یہاں پہ دو غلطی ہیں دو قسم کی کون کون سی مٹیریل اور مٹیریل کا مطلب بڑی غلطی اور ایم مٹیریل کا مطلب چھوٹی غلطی چھوٹی غلطی اب یہ بتاؤ آپ نے کسی کمپنی کی آکاؤنٹس بنا ہے اور اس پہ آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی اور اس غلطی کی وجہ سے بہت زیادہ پروفٹ آ گیا اس غلطی کی وجہ سے بہت زیادہ پروفٹ آ گیا ہے اب وہ ریپورٹ مارکٹ میں گئی لوگوں نے دیکھی لوگ بلیں تو بہت اچھی کمپنی اتنا پروفٹ کماتی ہے یہ تو بہت سارا ڈیویڈنڈ دے گی لوگوں نے اس پہ کیا کر دی فوراں کمپنی میں شیئرز لے لی ہواں گیا انویسمنٹ کر دی لیکن بعد میں پتا چلا وہ ریپورٹ تو غلطی اب دیکھو ہاں information is material information کیا ہو جاتی ہے material if its omation or miss statement could influence the economic decision of user taken on the basis of finance statement آپ کی وہ غلطی material بن جاتی ہے وہ information material ہو جاتی ہے جس کی omation یا miss statement جس کو آپ بھول گئے یا غلط statement کر کے آگئے جو کس کے decision کو ہٹ کر دے گی influence the economic decision of the user taken on the basis of financial statement مطلب بھائی میں نے کسی کمپنی کے فارس statement دیکھے اور وہ material mistake کے ساتھ بنے ہوئے تھے دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے تھے میں نے اس کمپنی میں investment کر دی بات میں مجھے پتا چلا یہ ہے تو غلط ہے تو میں نے مجھ سے فوراں ایک جمعہ لکھ لے گا کہ یار اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا تو میں investment نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کونسی غلطی کی ہے material mistake تو آپ کو accounting میں material mistake سے بچنا ہے آگے دیکھا بھائی substance over form کیا لکھا بھائی substance substance over form اچھا accounting میں sometime ایک concept ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کی legal value کو چھوڑ کے اس کے substance کو چلے جاتے ہیں کس کو چلے جاتے ہیں for example آپ نے گاڑی خریدی کس طور پر گاڑی کس پر یہ آپ نے اسٹالمنٹ 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 یہ بتاؤ تین سال تک آپ کو پیسے دے رہے ہیں کیا پہلے دن آپ نے پیسے دے دی ہے پورے لیکن ہم پہلے دن تھوڑے پیسے دے کر آئے گاڑی بھی لے کر آگا ہے گاڑی چلا بھی رہے ہیں گاڑی کو اپنی بک پر ڈیبٹ بھی کر دیتے ہیں موٹر ویہیکل ڈیبٹ اور اس کے اپر ڈیپریسیشن بھی ریکارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا ہم لیگلی آنر ہیں ابھی اس کے آن پیپر لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اکاؤنٹنگ کہتی ہے آپ سبسٹنس کو فوکس کر رہے ہو لیگلی آپ آنر فارم پہ فارم پہ آپ آنر نہیں ہے اوور فارم سبسٹنس کو آپ پہلی دے رہے ہو سبسٹنس اوور فارم اس اکاؤنٹنگ کانسپ ویچ میز دیٹ اکاؤنومک سبسٹنس آف ٹرانزیکشن ان ایونٹ مست بھی ریکارڈیٹ ان فائنلیسی سٹیٹمنٹ رادر دن دیئر لیگل فارم حالانکہ لیگلی آپ آنر نہیں ہے لیکن ایک بات بتا دوں تو قسطوں پہ بھی گاڑی لے کر آتے ہو نا اس گاڑی کو اپنی بک پہ ڈیبٹ کر کے اپنے فائنلیسی سٹیٹمنٹ پہ بھی اسٹ میں دکھا دیتے ہو حالانکہ اس گاڑی پہ ابھی آنرشپ آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہے تین سال کے بعد ہوگی جب ساری ویمیڈ ہو جائے گی لیکن آپ اس کو یوز کر رہے ہو لیگل آپ آنر نہیں ہے لیکن سبسٹنس پہ آپ آنر ہے اس ڈیٹ کلیر اچھا بھئی بزنس انٹیڈی کیا ہو اس کو لیس بھی کہتے ہیں لیس پہ لینا کس پہ کہتے ہیں اسٹالمنٹ کا دوسرا ورڈ کیا ہوتا ہے لیس اسٹالمنٹ یا لیس بزنس انٹیڈی کیا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ بزنس انٹیڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اسلم بھائی بزنس کر رہے نا تو مسٹر اسلم ایک الگ بندہ ہے اور مسٹر اسلم کا بزنس ایک الگ انٹیڈی ہے مسئلہ یہ کہ اگر اسلم اپنے گھر کے سارے خرچے بھی بزنس کے پیسوں سے کرے منع نہیں ہے اس کا اپنا پیسہ ہے لیکن اگر گھر کے خرچے بزنس میں ایکسپنس ریکارڈ ہو گئے گھر کا بزنی کا بھیل پے کیا بزنس سے اور بزنس میں لے دیا تو کیا بزنس کا پروفٹ صحیح نکال سکو گے درائنگ آئے گا نا اگر غلطی سے ایکسپنس لکھ دیا تو کیا بزنس کا پروفٹ صحیح آئے گا تو اسی لئے کہتے ہیں بزنس ایک الگ انٹیٹی ہوتی ہے اور اسلم بھائی ایک الگ انٹیٹی ٹھیک ہے منی مجرمنٹ یہ کوئک سمجھا رہا ہوں آپ لوگ پڑھ لیجئے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں منی مجرمنٹ کیا ہوتا ہے جو بھی ٹراندیکشن ریکارڈ کرو گے اس کی کرنسی ویلی ہونی چاہیے کونسی ویلی ہونی چاہیے روپیز ہو ریال ہو ڈالر ہو منی مجرمنٹ پیسوں کی ویلیو کبھی میں نے ریکارڈ کیا ہے فرنیچر ڈیبیٹ ہنڈر کیجی کیش کی ریڈیٹ لائٹ ویٹ ایسا کبھی انٹری برائی ہے تو بھائی اس کی کرنسی ویلی ہوتی ہے منی مجرمنٹ اسی طرح آگے آ جائیں ہسٹوریکل کاؤس لکھا بھائے ہسٹوریکل کاؤس ہسٹوریکل کاؤس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ آپ اکاؤنٹنگ میں ایک ایسٹ خریدتے ہو پانچ لاکھ روپے کا کتنے کا لیا آپ نے ڈیپریشیٹ کیا ایک سال میں ایک لاکھ کتنا بج گیا سال لاکھ دو سال میں دو لاکھ ڈیپریشیٹ کیا کتنا بج گیا تین لاکھ لیکن آپ دو سال کے بعد بھی کیا بولتے ہو کاؤس پانچ لاکھ مائنس ایکیومیٹی ڈیپریشیشن دو لاکھ کاؤس تو ہسٹوریکل کاؤس اتنی جگہ رہتی ہے نہیں رہتی جیسے آپ کے پاس ایک موبائل فون ہو میں آپ سے پوچھو آپ نے کتنے کا لیا ہے تو آپ یہ بولتے ہو آج کتنے کا یا جتنے کا لیا تو اتنے کا بتاتے ہو جتنے کا لیا اتنے کا بتاتے ہو اس وقت میرے ہاتھ میں میرا موبائل فون ہے ٹھیک ہے میں اکثر کے ہاتھ میں ہوتا تھا جسے مثال سمجھانے کے لیے تو یہ میں نے آج سے تقریباً سوہ سال ہونے والا ہے ٹھیک ہے انفینکس کا موبائل ہاں انفینکس والا یہ میں نے پچھلے سال بارہ آزار ساتھ سو کا لیا تھا آج بھی کوئی پوچھتا ہے کاؤس میں کتنی بتاتا ہوں بارہ آزار دیکھو آخری لینڈ کیا لکھی دیئے ویڈر دیٹ پرچیز ہیپنڈ لاسٹ یا اور تھرٹی ایڑ ساگو ٹھیک ہے اچھا اگلا بڑ کیا لکھا ہے تیری آف کیپٹل مینٹیننس دیکھو ایک اپنین کیپٹل ہوتا ہے ایک کونسا کیپٹل ہوتا ہے ہاں اگر اینڈنگ بڑھ جا تو اس کا مطلب پر پروفٹ کم آیا اور اگر سیم رہا تو اس کا مطلب پر مینٹین رہا ٹھیک ہے اور کام ہو گیا تو اس کا مطلب پر لوس ہو گیا یہی بات لکھی بھی پڑھ لیجئے گا اس کے بعد لکھا بھائی کرنٹ پرچیزنگ پاور آکاؤنٹنگ کیا لکھا بھائی دیکھیں جب ہم مارکٹ پہ جاتے نا تو آپ کی کرنٹ پرچیزنگ پاور چینج ہو جاتی ہے فارزمپل آپ جس گھر پہ رہتے ہیں وہ آپ نے جب پرچیز کیا تھا اگر آپ سے دس سا پلے لیا تھا تو کیا آج اتنے گئی ہے اس کی والی چینج ہو گئی ہوگی کیونکہ اس میں انفلیشن بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اسی لیے دیکھو یہ لکھا بھائی ہسٹوریکل کاؤس آر کنورٹیٹ انٹو کرنٹ پرچیز پرائیس بائی یوزنگ انڈیکس سچ اس کنزیومر پرائیس انڈیکس بغیرہ یا آپ اتنویز میں بھی پڑھتے ہوں گے شاید تھوڑا بہت پڑھا ہے اچھا 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 آگے کیا لکھا بھائی کرنٹ کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کرنٹ کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی آج کی کاؤسٹ کتنی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم بناتے نا ایسٹ کی کاؤسٹ ہے پانچ لاکھ روپے ڈیپریسیشن ہے دو لاکھ روپے تو آج کی کرنٹ کاؤسٹ کتنی ہوگئی آج کی جو بکویلیا میں ہوگی نا ہاں یعنی پانچ لاکھ اگر ایسٹ تھا اور اگر ڈیپریسیشن دو لاکھ روپے کا ہے تو آج کی کرنٹ کاؤسٹ تین لاکھ دیکھو یہاں لکھا بھی ہے آخری میں پڑھو کیا لکھا بھائی کاؤسٹ فور انفلیشن ان یوجول ایجسمنٹ سچ از ڈیپریسیشن فیل ویلیو کیا ہوتی جو مارکٹ ویلیو ہوتی ہے فیل ویلیو کس کو بولتے ہیں مارکٹ ویلیو بک ویلیو ہے لگے مارکٹ ویلیو آپ کو یاد ہے ہم پڑھتے تھے ڈیپریسیشن پر ایک ایسٹ بیچنے گئے ہماری بک میں پانچ لاکھ ہماری بک میں پانچ لاکھ کا آ رہا ہے مارکٹ میں چھے لاکھ کا لی لیا ایک لگا کیا ہوتا تھا ہاں آخری کانسپ کیا ہے ویلیو ٹو دی بزنس ہاں ویلیو ٹو دی بزنس کیا ہے کہ بھائی جب آپ بزنس کرو گے نا تو بزنس میں بہت ساری ویلیوز ہیں کسٹمر ویلیو یہ لکھا ہے سارا ایمپلائی ویلیو سپلائر ویلیو چینل پارٹنر ویلیو مطبع اب چینج ہوتا جا رہا ہے دیکھ کریں نا بزنس ویلیو ایکسپینڈ کانسپ آف ویلیو آف دا فم بیون اکنومک ویلیو پہلے صرف ایک لیمیٹیشن ہوتی تھی اب جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں بزنس کی ویلیو کیا ہوتی جا رہی ہے چینج ہوتی جا رہی ہے ارشد کرنٹ ویلیو جو ہے نا وہ آپ کی بک ویلیو ہے کرنٹ کاؤسٹ اکاؤنٹنگ اور فیر ویلیو مارکٹ ویلیو ہے جیسے میں نے کہا نا میں ایک ایسٹ خریدہ وہ پانچ لاکھ روپے کا دو سال میں دو لاکھ ڈیپریشیٹ کر دیا تو کرنٹ بک ویلیو کتنی آ رہی ہوگی تین لاکھ تین لاکھ کیا ضروری ہے مارکٹ میں تین لاکھ ابھی کے وہ چار لاکھ ابھی بکسکتا ہے تین لاکھ ابھی بکسکتا ہے دو لاکھ ابھی مارکٹ ویلیو تو مارکٹ ڈیسائیڈ کرے گی وہ فیر ویلیو ہوتی ہے مارکٹ ویلیو رائٹ اچھا اب ایک منٹ آپ لوگ ہولڈ کیجئے گا ایک دو چیزیں آپ لوگوں کو بتانی ہے اس کے یہ تھیوری آپ لوگ پڑھ لیں گے نا بھائی ساری اچھا ابھی ایک منٹ لائن لائن پہ ہی رہیے گا آپ لوگ لائن پہ ہی رہیے گا ٹھیک ہے یہ کونسا چپٹر پڑھایا ہے میں نے آپ کو ہینڈ آوٹ کا چپٹر فور چپٹر فور یہ سکرین پہ میں نے چپٹر فور ابھی سکھیر کرنا ہے ایک منٹ ہول کیجئے گا بس ایک سوال کر رہا ہوں گا پانچ منٹیں مشکل سے میں کلاس آف پر دوں گا ایک سوال دروانہ کیا ہے آپ کو خالی سمجھانا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے چپٹر فور لکھا چپٹر فور چپٹر فور کیا نام ہے اس کا اکاونٹنگ کونسپس ہیں پہلا ورڈ کیا لکھا ہے بریکٹ میں پڑھیں بریکٹ میں بریکٹ میں گوئن کنسرن گوئن کنسرن اکروال پروڈنس کنسسٹنسی مٹیلیٹی سپسنس اوور فرم بزنس انٹیٹی منی میجرمنٹ یہ سارے پہلے پیچ پہ لکے ہوئے تھے میں نے ہی سر ہی سوریکل کس چیوری اف کیپٹل مینٹرنس کرنٹ پرچیزنگ پاور کرنٹ کس فیر ویلیو ویلیو ٹو بزنس سیکنڈ پیچ پہ لکھے ہوئے تھے ہی سر آئی ہوپ کہ آپ لوگ پڑھ لیں گے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سر اچھا ایک چھوٹا سا سوال پیپر میں آئے بھائے وہی مینوال والے پیپر میں وہ کروا دوں آپ کو جلدی سے جی جی سر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پر کچھ بھی نہیں ہے آپ کو صرف یہ بتانا ہوگا جس طرح بھی آپ نے کیا بتایا تھا کیش فلو میں یہ اپریٹنگ ہے یہ انویسنگ ہے یہ فائننسنگ ہے تو یہاں پر کیا بتاؤ گے اس پر کنسسٹینسی کا کونسپٹ ہے اس پر اس کا کونسپٹ ہے خیالی یہ انسر دینا ہوگا رائیٹ اچھا وہ پیپر میں بس جلی سے دیکھ لوں بلکل دوں گا آپ ٹینشن نہیں لے یہ سارے چیزیں پیڈی ایپ پہ سب مل لے گا آپ ٹینشن نہیں لے انشاءاللہ صرف آدھر آف اکاؤنٹنگ کون ہے اب راج جوانی وہ تو تمہارے ہیں نا میں اکاؤنٹنگ کی بات کر رہا ہوں یار پلیز نو ایکسٹر کمیٹس ایک منٹ نو ایکسٹر کمیٹس اور آپ لوگ پلیز آپس بھی ڈسکیشن نہیں کر رہے بھی کسی بھی مجھے ایک چیز بتانی ہے ایک منہ چیک کروں کونسی اٹم میں وہ آئے بھائے پیپر آپ کا سٹ پوٹی نہیں ہے جوانی کو نہیں کسی بھی futہ ڈسکی عہدہ کسی بھائی ڈسکی ایوً ڈسکی جوانی سوال نہیں ملنا میں سوال ڈھونڈ رہا ہوں ایک میں پاس ایسر آرام سے ڈھونڈے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف یہ دیکھنے کونسی اٹیم میں آیا وہ نہیں ملنا مجھے سوال ساتھ موبائل دے کے چلے جاؤ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور بس کوئی کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے مجھے بھی جانا ہے تو سوال ایک منٹ یہ سکرین پر میں شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں گے سوال ڈائریک میں نے پیپر ہی آپ کے سامنے رکھا ہے نظر آرہی ہے سوال یہ کیا لکھا ہے تھری کا اے پڑھئے گا یہ کوسٹر نمہ تھری کا اے نظر نہیں آرہا ہے ایڈینٹیفائن اپروچ فنڈمنٹلس اکاونٹنگ کونسپ ایک منٹ ایڈینٹیفائن اپروپریٹ فنڈمنٹلس اکاونٹنگ کونسپ فر ایچ اپ دے سیچویشن گیون بلو پہنچ سیچویشن ہے آپ کو بتانے کون سے اکاونٹنگ کونسپ کہا پہ چھپے ہوئے ہیں اپلکیشن آفر ڈگری آف کونسپ کہا پہ چھپے ہوئے ہیں آپ نے پوچھا بھی تھا پرودنس ایسید اور انکم اوور سٹیٹ نہیں ہونے چاہیے لیابیٹی اور ایکسپنس انڈرسٹی نہیں ہونے چاہیے ایسید ساری نوملی بینگ شون ایڈ کاؤس پرائیس بچیس بیسیس آف دیر ویلیویشن آج دیا ہو دس سال پہلے لیا ہو پچاس سال پہلے لیا ہو ہسٹوریکل کاؤس چارجنگ آف ڈپریسیشن ایکسپنس تو ریونیو ریلیٹیڈ اکاؤنٹنگ پریڈیڈ جس سال کا ایکسپنس سے اسی سال چارج کی ہے اس کو کہتے ہیں اکروال کانسپ کیا کہتے ہیں اکروال کانسپ کانسپ بھی کلاتا ہے اکمپنی یوں سیم اکاؤنٹنگ پرنسپل میتھڈ فرم ایر ٹو ایر ایک ہی چیز کو ایر ٹو ایر لے کے چلتے ہیں مستقل مزا جی بیری گوڈ کنسیسٹنسی کنسیسٹنسی بھائی اسمچن دیکھ بیسنس بھی کنٹینیو تو آپریٹ فور اٹیس ون اکاؤنٹنگ پریئیت ایڈ تی اینڈ آف ریپورٹی بزنس آگے بھی چلتا رہے گا کونسا کونس تا ہی انسٹا بیری گوڈ بیری گوڈ تھیکے بھائی کلی فیسکل کلاس گوائنگ کنسن اچھا نماز کا ٹیم ہوگی ہے مجھے جانا ہے میں کلاس کو آف پروں ایک بات سننے سب لوگ آج کی تین آج کی تین ویڈیوز آپ کو ملیں گی انشاءاللہ ون ٹو تھری اور ڈیٹ لکھی بھی ہوگی اور یہ دو چپٹر بھی ہو گئے الحمدللہ نیکس کلات میں ہو سکتا ہے میں ریشو پڑھا دوں گا انشاءاللہ تاکہ سیکشن اے اور بی سی کمپٹیٹ ہو جائے بی کے کچھ چپٹر دے گئے وہ پڑھا دوں گا انشاءاللہ جی اب دار بعد میں بہترانہ کلاس کریں گے اگر میں لوں گا تو دن میں بتا دوں گا اگر لوں گا تو دن میں بتا دوں گا ٹھیک ہے اب اگر آن لائن سن تو لیں ایک منل جاسرا اب اگر آن لائن ہوگی بھی ناگر اس ویٹ میں تو وہ رات والی ہوگی ساڑھے نو سے گیارہ والی ساڑھے نو سے گیارہ دو میٹنگ کروں گا بس دو سے زیادہ نہیں سہیے آدھے آدھے گھنٹے کی دو میٹنگ ہوتی ہے وہ تو ساڑھے نو سے گیارہ کا مطلب وہ پندرہ پندرہ منٹو کنیکٹ ہونے میں لگ جاتے ہیں تو اگر آپ کلاس لوں گا آن لائن تو وہ رات کو لیا کروں گا ساڑھے نو سے گیارہ دن میں آپ کو بتا دیا کروں گا دوپہر تک اگر کوئی میسیج نہیں آئے میرا تو سمجھ جانا آج آن لائن کلاس نہیں ہے میسیج آئے تو ہوگی آپ کو خود سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے باقی فیزیکل فیزیکل کا میں خود بتاؤں گا انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں فیزیکل میں پڑھاؤں گا کچھ چیزیں آن لائن میں انشاءاللہ that's all for today اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بات love is a love